ڈیٹی ایسکس کے ٹریلر سے لے کر تھوڑ فائیو تک بہت سے نیوز ہیں اگر کوئی نیوز میں سے نہیں کہنا چاہتے تو ویڈیو کا انتاک لازمی دیکھنا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ویک ریلیز ہوئے ٹریلر کے بارے میں جس میں سب سے پہلا ٹریلر گورجلا ایکس کانگ دا نیو ایمپائر کا ہے اور یہ مویی نیکس یہ ریلیز ہوگی اس میں ہمیں گورجلا کا نیا لک بھی دیکھنے کو ملے گا لڑکیاں نہ خوش ہو گئی ہوں گی باقی کین کانگ بھی تھوڑا ینگ دیکھ رہا تھا اور اس مویی میں بھی کانگ اور گورجلا ٹیم اوپ کریں گے ایک نئے ویلین سے لڑنے کے لئے ہمیں اس پر ایک نئی ویڈیو میں بھی بات کریں گے اور اس کے بعد بھائی ہمیں دی بوائز کے سیزن فورڈ کا ٹریلر دیکھنے کو ملا بھائی سچ میں مزہ آ گیا اور یہ بھی نیکسٹ ایئر ہی ریلیز ہوگا اس کو دیکھنے کے لئے کون ایکسائٹل نہیں ہے اس کے بعد فوریوسا کا بھی ٹریلر آ چکا ہے جو کہ بھائی کافی اچھا ہے اس میں ہمیں کریس ہمزوات دیکھنے کو ملے جو کہ بھائی پہچانے ہی نہیں جاتے اس کے لئے بھی میں کافی زیادہ ایکسائٹل ہوں کیونکہ ہمیں اس یونیورس کے بارے میں اور بھی کچھ جاننے کو ملے گا اور اس کے بعد فائنلی 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 بھائی جیٹی اے سکس کا ٹریلر آ گیا اتنے انتظار کے بعد ٹوکسٹار آبارل نے پورے تیرہ سال بعد بھائی ٹریلر لیگ کیا ہے جیٹی اے سکس کا جو کہ بھائی میرے ایکسائٹمن کے لیول کو اپ ٹو ٹو ہنڈرٹ لے جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیٹی اے بی یعنی کہ جیٹی اے فائیب کا بھی ریکوڈ توڑے گی اور میں ابھی سے دیاریاں کرنے لگ گیا ہوں پی ایس فائیب خریدنے کی کیا آپ کر رہے ہیں جا آپ کے باس پہلے سے ہے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا اور اس کے بعد بھائی سونی والے جو کہ ملکنگ سے باز بلکل بھی نہیں آ رہے کیونکہ سونی والے سپائیڈ میں نوری کے لائیو ایکشن پر کام کرنا چالو کر دیے ہیں جو کہ ایک سیریز ہونے والی ہے اور یہ سیریز ایمازون پرائیم پر ریلیس ہوگی اور اس سیریز کے جو رائٹر ہونے والے ہیں وہ سٹیو لائٹ فوٹ ہیں جنہوں نے پنیشٹ جیسے ایمیزنگ شو کو لکھا تھا دیکھو وہ اس سیریز کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور سپائیڈ میں کے بعد نکلی ہے تو ماروز والے اور سونی والے ایک نئے ڈریکٹر کو ڈونٹ رہے ہیں جو کہ ٹوم ہونن والی سپائیڈ میں فور کو ڈریکٹ کرے کیونکہ اس کے پچھلے تین پارٹس جون و پارٹس نے ڈریکٹ کیے تھے تو جہاں تک اس کے نئے ڈریکٹر کی بات ہیں تو کافی زیادہ رومرز ہیں کہ اس کے سپائیڈ میں کے اگلے تین پارٹس کو ڈریکٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے کیم فہرگیے چاہتے ہیں کہ ماروز سٹوڈیوز میں ایک ایسا یونیورس ہو جس میں ایکس من او فنٹسک فور بھی اگزیسٹ کریں اور ایسا پوسیبل بھی ہے کیونکہ مینجر سیکھر وارز کے بعد ایم سی کو ایک نیا ریبوٹ ملے گا اور اس کے بعد بھائی جہاں تھور فائ ایٹرنلز 2 آرین ارلی سٹیجیز وہاں پر ماروز والوں نے بول دیا کہ ہمارے اینڈوین فور کو لے کر کوئی پلانز نہیں اور ایسا کیوں ہے یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کیونکہ مووی کا بوکس آف کریکشن اتنا اچھا نہیں تھا اور بھائی کینگ کو جسے کونسل آف کینگ تک درتی ہے اس کو چیٹیوں سے مروا دیا اور بھائی میں ہاؤس آف در ڈریکن سیزن 2 کے ٹریزر کو کیسے بھول گیا اس کے ٹریزر کو دیکھتا ہے کہ بھائی صحیح بار شروع ہونے ہونے والی ہے دا ریال ڈانس آف در ڈریکنس اور بھائی ماروز سٹوڈلز کے انسائیڈر ڈینئر اس میں نے بولا ہے کہ ڈیڈ پول 3 فنٹیسٹک فور شینگ چی 2 اینڈ سپائیڈر مین 4 will be the movies that will make the path of secret wars مطلب یہ وہ موویز ہونے والی ہیں جو کہ وینٹے سیکر وارز کو سائٹ اپ کریں گی مزید ان کی طرف سے رپورٹ آ رہی ہے کہ نوہا پر ایک پروجیکٹ بن رہا تھا اور وہ پروجیکٹ ایک مووی ہونے والی ہے اور ماروز سٹوڈ جو اس ان کریکٹرز پر سیریز بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہے گوست ریڈر پانیشر جیسکا جونز ایسا بلرسٹون ایلفا فلائٹ اور میمبر آف ایکس من جو کہ ایک اچھا کمبیک ہوگا ماروز کی طرف سے ایسے سیریز اور ڈیٹ پول 3 کا ایک آس رومر چل رہا تھا کافی دیر سے کہ کیا ایکس 23 ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے گی تو اس رومر کو ٹرو کیا ہے ڈینئر ریسٹ مین نے اگلی نیوی جانگ پینجر کی طرف سے نگر کا سامنے آ رہی ہے ج جو فردیکٹ ہے یہ ایک مووی ہونے والی ہے جس کی سٹوری جسیلڈرنز کرو سیڈ کے ایڈاپشن ہوگی اگلی نیوز ماروز کے بارٹیف سیریز کو لے کر ہے جس کو لے کر یہ بولا جا رہا ہے کہ ماروز سٹوڈیوز بارٹیف کی انیمیٹری سیریز کو اس کے سیزن فورڈ کے بعد ختم کر دے گا اگلی نیوز سیم ریمی کی طرف سے ہے جس ان ڈاکٹر سٹینڈ 2 دیریکٹ بھی تھی ان کو لے کر یہ بولا جا رہا ہے کہ یہاں تو یہ ایوینجر سیک کہ بارٹیف کو ڈائریکٹ کریں یا پھر ڈاکٹر سٹینڈ 3 کو فطرم ان کو ان میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا پھر اگلی نیوز ورڈ بار ہلک کو لے کر ہے جس پر بات کرتے ہوئے ڈینیل نے یہ بولا کہ ڈاک ٹائمز آر اپروچنگ فار بروس بینر فطرم اب ہمیں صحیح بروس بینر کا مطلب ہلک کا فیس دکھے گا چلو اب بات کرتے ہیں تھور فائیو کو لے کر اب یہ بولا جا رہا ہے کہ اس کی جو ٹون ہونے والی ہے وہ ڈارک ہون موویز بنائی ہیں مطلب فائنلی بھائی اب ہمیں تھوڑ کا وہ حصہ دیکھے گا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک پاورفل تھوڑ بس جیسے مارور بول رہا ہے ویسے وہ کر دے مزا ہی آ جائے گا تو بھائی جس کو ملائفیسنڈ کے دونوں پارٹ اچھے لگے تھے ان کے لئے خوشکبری ہے انجلیل نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس نے ڈیزنے کے ساتھ ایک کونٹریکٹ سائن کیا ہے ملائفیسنڈ مووی کے تیسرے پارٹ کو لے کر اور ایچویو میں ایک ساتھ ایک سے کنفرم کر دیا ہے لازٹ آف ایس کا سیزن ٹو دوسہ پچیس میں آئے گا اور بھائی بہت سے ہی رومر چل رہے تھے پولڈوگ کو لے کر کہ کیا وہ ڈیڈپول تھری میں آئے گا تو ایکٹر ریان رینولز نے فوٹو پوسٹ کی اور کنفرم کیا کہ پولڈوگ ڈیڈپول تھری میں آئے گا اور بھائی جس نے ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ دیکھی ہے اس کو پتا ہوگا سیبر ٹوتھ کا جو کہ والبرین کا بھائی ہے وہ بھی ڈیڈپول تھری میں کم میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کر اینڈ بائی بائی